ناظرین اسلام علیکم سحافی پولیس کے اچھے کاموں کی تشہیر اور بورے کاموں کی نشان دہی کریں آئی جی اسلام آباد نے سحافیوں کو مزید بتایا کہ اسلام آباد پولیس کے افسرانوں جوانوں کی حفاظت کے لیے بھی بھرپور اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں ڈی آئی جی سیف سیٹیو ٹریفک اسلام آباد محمد شویب خورم کی زیر صدارت اہم اجلاس ایس ایس پی ٹریفک زونل ڈی ایس پی سمیت دیگر سینئر افسران کی شرکت اجلاس میں ٹریفک کو رواندوان رکھنے کے لیے کیے گیا اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور ای چلان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ٹریفک افسران کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل نئے موبائل فونز تقسیم کیے گئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رزوی نے وفاکی دارالحکومت میں مختلف ناکوں کا دورہ کیا آئی جی اسلام آباد ناکوں پر تینات پولیس افسرانوں جوانوں سے ملے انہوں نے پولیس افسران کو ہدایات دیتی ہوئے کہا کہ تمام پولیس افسرانوں جوان ڈیوٹی کے دوران حفاظتی کیٹ ضرور پہنیں دورانے چیکنگ شہریوں کے ساتھ خوشکلاکی کے ساتھ پیش آئیں تمام ناکجات پر ایس او پیس پر عمل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ وفاکی دارالحکومت اسلام آباد میں واقعہ تمام ناکوں کی 48 گھنٹوں میں تزین و آرائش مکمل کی جائے گی آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کا پولیس فورس کے لیے وائرلیس پیغام اسلام آباد پولیس شہیدوں غازیوں شیروں کی اور پروفیشنل پولیس فورس ہے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ سے توقع ہے کہ آپ سو فیصد الرٹ ہو کر ڈیوٹی کریں گے ہم سب مل کر سڑکوں پر جا گئیں گے تاکہ عوام سکون کی نیند سوئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کے خصوصی حکمات پر ظلہ بھر میں نائٹ پٹرولنگ آفیسرز کو تینات کر دیا گیا اس حوالے سے نائٹ پٹرولنگ آفیسرز کی تیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا آئی جی اسلام آباد کے حکمات پر اے ایس آئی رینگ کے نائٹ پٹرولنگ آفیسرز تمام تھاناجات کے علاقوں میں تینات کیے گئے ان نائٹ پٹرولنگ آفیسرز کے ساتھ نوجوان پولیس آلکار بھی تینات کیے جائیں گے آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد شہر میں جرائم کی بہک کنی کرنا ہے تھانہ آب پارہ پولیس نے محصر کاروائی کرتے ہوئے تقنیقی اور انسانی ذرائع کی مدد سے اپنے آپ کو پولیس ملازم ظاہر کر کے شہریوں کو لوٹنے کی متدد وارداتوں میں منوث سابقہ ریکارڈ یافتہ منظم گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی شناک محمد بابل اور راج ولی کے ناموں سے ہوئی ہے گرفتار ملزمان کے قبضہ سے وائرلس سیٹ اور چھینگی نقدی برامت کر لی گئی ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اسلام آباد کیپٹل پولیس انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ کا تھانہ شہزار ٹاؤن اور تھانہ اپارہ کے مختلف علاقوں میں سرچ این کومنگ آپریشن سرچ آپریشن کے دوران پنتالیس گروں پینتیس گاڑیوں انسٹھ موٹر سائیکلوں اور ایک سو چوراسی مشکوک افراد کو چیک کیا گیا سرچ آپریشن کا مقصد وفاقی دار الحکومت کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا اور شہریوں کی جانو مال کا تحفوظ کرنا ہے یہ تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسلام آباد کیپٹل پولیس نیوز بلیٹن اور شہراؤں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سنتے رہیے آئی سی پی ایف ایم نائیٹی ٹو پوائنٹ فور اللہ نگے بات